بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہمارے ویڈیو بہت ہی عام ہے اور بڑا خاص ٹوپیک ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں ایک عورت ہے جس کا انٹریو شیئر کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی ہے جن کے ساتھ اور عرصہ بارہ سال سے ہم بیاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں اور ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم بچہ بھی پیدا کریں گے اور میں اس کے حمل سے حاملہ ہوں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مختلف سوالات کر رہے ہیں بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک جن کے ساتھ ایک عورت کی شادی ہو جائے یا ایک مرد کے ساتھ ایک جننی کی شادی ہو جائے اس ٹوپیک پہ جانے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے تو شریعت اور پر کیا کسی جن کے ساتھ ایک عورت کی شادی جائے اور ایسے ہی ایک مرد کے ساتھ ایک جننی کی شادی جائے یا کہ نا جائے تو علماء جو ہیں جو فتاوہ جات ہیں وہ تو اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے یہ جن کے ساتھ یعنی جو جننی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اور ایک جو عورت ہے وہ جن یعنی جو ان میں مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حالات اور واقعات پر تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھی ہیں کچھ سے دیر پہلے مجھے اسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت تھی تو میں نے اپنے ایک دوست عالم دین سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک کتاب بیجی جو کہ بہت پرانی کتاب تھی اور اس کتاب میں جو واقعات تھے وہ تھے جو احادیث میں موجود ہیں اور بعض ایسے تھے جو صحابہ کرام کے دون کے تھے اور بعض ایسے واقعات تھے جو آقا علیہ السلام کے دور کے تھے اور ان میں یہ بات واضح کی گئی اور یہ ذکر کیا گیا کہ کچھ خواتین کے ساتھ جنات کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا تھا اور اس کے ساتھ اپنا جو ازواجی تعلق ہے وہ قائم کرتا تھا اور پھر وہ چلا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا شریعت میں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے بلکہ اس کو ناجائز بھی کہا گیا ہے لیکن ایسے واقعات تاریخ میں اسلام میں اور کتابوں میں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کا جنات کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ایسے ہی جو عورتیں ہیں ان کا جو جنات میں مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو عاملین ہیں جو دم کرنے والے ہیں جو زیادہ عامال کرنے والے ہیں جو ضائف کرنے والے ہیں اور خاص کر کے وہ لوگ جو پریوں کو قید کرتے ہیں پری کو قید کرنا چاہتے ہیں یا بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے پری کو قید کرنا ہے میں نے اس کو اپنے تابع کرنا ہے تو وہ اس کو کیوں تابع کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے تابع کرتا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قیم کرنا ہے اور بہت سارے ایسے عاملین کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرییاں مغیرہ تھیں اور اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر نیٹ پر ہزاروں کی تعداد میں پریوں کے بزائف ہیں اور ملین میں ان کے جو ویوز ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو عامال کرتے ہوں گے اور اب وہ بتا سکتے ہیں بہتر کہ ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوا ہے یہ نہیں ہوا میں بھی ایک بزرگ تھے جو نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک وظیفہ کیا تھا اور جس کے نتیجے میں میرے پاس ساتھ پرییاں آگئی تھیں اور ان کے ساتھ میں جو ہے وہ جسمانی تعلق قیم کرتا رہا ہوں لیکن بعد میں پھر وہ چلی گئی کیونکہ وہ جو کہتی تھی کہ آپ نے شادی نہیں کرنی تو میری امی کو پتا چل گیا تو اس نے پھر میری شادی کر دی جس سے وہ نراز ہو کر چلی گئی تو اب اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق قیم کرتا یہ کیوں ہے یہ عورت ان کے ساتھ کیوں اپنا تعلق قیم کرتی ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے فائدہ اس کا کیا ہے فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی پر یہ کی بات ہو گئی ہے کسی جن کی ہو گئی ہے یہ کسی عورت کے ساتھ کسی جن کی ہو گئی ہے تو وہ اگر آپ اس میں ملاب کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ مٹی کے ہیں اور وہ آگ کے ہیں تو آگ اور مٹی جب آپ اس میں ملتے ہیں تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جن کو وہی بیان اور جان سکتا ہے جس کا اس کے ساتھ پالا پڑھا ہو وگرنہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا میرے پاس ایک مریض آیا تھا ایک بچہ جس کو میں جانتا ہوں اور ابھی وہ حیات ہے تو اس نے اپنا واقعہ مجھ سے ذکر کیا کہ وہ ایک عمل اور وظیفہ کر رہا تھا دورانہ وظیفہ اس کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی اور اس نے ان میں سے ایک خوبصورت لڑکی تھی تو وہ جب سامنے آئی تو اس نے اس کو پکڑا وہ چھوکے کمرے میں اکیلہ ہی ہوتا تھا تو اس نے اس کے ساتھ زنا کر دیا اب جب اس نے زنا کیا تو وہ چونکہ ایک بچی تھی اور وہ نادان تھی اور جب اس ایسے بھی جو جن ہوتے ہیں ان کا جو قدر ہے وہ انسان کے براپر نہیں ہوتا چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی جو جسامت ہے یعنی اگر مرد ہے تو اس کا جو مرد والا جو عالی تناسل ہے یا عورت ہے تو اس کی جو فرج ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ ان کا سائز کم ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے قدر کے اعتبار سے ان کا سائز بھی ہوتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس کے ساتھ فرس ٹائم تھا تو پھر وہ اس کا خون نکلا اور وہ چیختی چلائی تو وہ اس کی ماں کیونکہ ساتھ تھی اس کے گھر میں ان کی رہائش تھی تو وہ ظاہر ہو گئی تو وہ اس کو لے گئی اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ آج بھی جب سوتا ہے تو وہ خون 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 کہہ کر وہ چلاتا چلاتا اٹھ بیٹھتا ہے یعنی کہ وہ آج تک وہ خون اس کو نظر آتا ہے اور وہ چیز اس کو بھولی نہیں ہے اور مجھے اس نے خود بتایا ہے کہ میں اب کسی عورت کے ساتھ تعلق قیم کرنے کے قابل نہیں ہوں یعنی میرا وہ جو سسٹم ہے وہ بالکل خراب ہو گیا تو یعنی اس کا یہ نقصان ہے جو مرد عورت کے ساتھ ایک جو سکون ملتا ہے یا جو ایک اللہ تعالی نے قدرتی طور پر چیز بنائی ہے وہ ایک الگ ہے لیکن جب ہم قدرت سے ہٹ کے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا نقصان ضرور ہوتا ہے یہ جسمانی ہے اس کے ساتھ کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق قیم ہو گیا ہے پھر آپ اس کے ہو گئے ہیں یعنی اب آپ کسی اور کے نہیں ہو سکتے اب وہ آپ کو کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قیم کرنے نہیں دے گا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے یا جن ہے یا جن نہیں ہے اب صرف آپ اس کے ہو گئے ہیں اور انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ بار بار کہیں نہ کہیں مو مارتا ہے اور بعض خواتین میں بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان محدود ہو جاتا ہے پہلے انسان کی بڑا شوق ہوتا ہے یعنی پجابی میں کہتے ہیں کہ بڑا چاہ ہوتا ہے لیکن جب یہ کام ہوتا ہے یا وہ چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے پھر انسان نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ انسان اس کو رکھ سکتا ہے تو پھر انسان اس کے اوپر وہ انسان کے اوپر جو حاوی ہو جاتے ہیں اور پھر اس قلعہ ان کی بہت ساری جو ضروریات ہیں مالی ہے اس قلعہ کھانے پینے کی ہے وہ انسان کو پوری کرنے ہی پڑتی ہیں اور اگر آپ کہیں کہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرتا ہے تو پھر وہ شیطان ہے وہ حرام ہے طریقے سے لائے گا چوری کرے گا کسی کے ساتھ زیادی کر کے لائے گا اور اگر وہ آپ کو کھلاتا ہے تو وہ آپ کو بھی حرام کھلا رہا ہے کیونکہ یہ میند مضوری تو کر کے تھوڑا کما کے لائیں گے اس لیے ان چیزوں کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں تو میری تو یہی رائے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے وظیفہ کرنا ہے اب کبھی بھی کسی جن کو یا جن نہیں کو اس کو حاصل کرنے کے لیے پری کو حاصل کرنے کے لیے وظیفہ نہ کریں اور اگر کوئی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ اس کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم نہ کریں اس کے ساتھ نقصان ہوتا ہے اور بہت دفعہ یہ انسان پر خود عاشق بھی ہو جاتے ہیں جب یہ عاشق ہو جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ان سے نجات پا جائیں یا کسی سے اپنا جو ہے علاج کروالے وگرنا پھر آپ کے لیے نقصان ہے ایک بزرگ میرے پاس آئے اپنا علاج کروانے کے لیے عمر ان کی تقریباً ستر اسی سال تھی اور میں نے ان کو دم وغیرہ کیا تو جب ان کو دم کیا دیکھا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے اپنی کرامات دکھائیں بہت سارے ایسی نشانیاں بتائیں پھر وہ میرے کر گئے ہمنار انہوں نے کام کیا جو بھی کام تک ہے لیکن برلا کر دوستی ہو گئی آتے جاتے یاد آکہ انہوں نے کہا کہ میں تیری ایک جننی کے ساتھ شادی کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ میری تو شادی ہوئی ہوئی ہے میرے بچے ہیں تو میں اب اس کے ساتھ شادی کیوں کروں گا اس نے کہا کہ بھئی آپ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو میں نے انکار کر دیا اب اس بزرگ نے جب انکار کیا تو وہ جو چیز ہے وہ اس کو رضانہ دانگ کرتی کبھی اس کو اٹھا دیتی کبھی اس کو جگہ دیتی کبھی اس کو دبا دیتی کبھی اس کا ٹی وی توڑ دینا کبھی اس کا برطن توڑ دینا کبھی کوئی نقصان کبھی کوئی نقصان تو وہ تانگ آ چکا تھا اپنے زندگی سے تو پھر میرے پاس آیا اللہ کا شکر ہے کہ اس کو صحت یابی نصیب ہو گئے لیکن ایسی چیزوں سے ہمیں کنارہ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہیں اور نہ یہ ہمارے لئے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ